روضہ رکھنا کی دل عبید کے دن بلترین عمار جنگ شامل ہے اور اسی طرح جو لوگی دل عبید کے دن روضہ رکھیں ان کے لئے افتاری کا بردرستر نہ ہو یہ اس کے پاس بلترین عمار جنگ شامل ہے کہ دسلاح اور نبیاء پر افتاری سیٹرٹ کا نصبہ سوال ہے اور اسی طرح واقعہ ایک عمار جوش ہے وہ یہ کی لباس پر محنا ہے نیا لباس اور باقی ذکرین لباس یہی دل عبید کے آدم ہیں شامل ہیں حضرت عبا عمار جعفیر نصابر اید نصر محمد انضف سیاء کی دین و افتاری آر واقعی ذکرین اور قیمتی ترین جو اتنا قیمتی ترین لباس مناسب ترین لباس خرید سکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں جو جب آدمی چند دن باقی ہیں جو انہوں نے لباس نہیں بنایا تو لباس بنا رہے اپنے لئے حریدے ہیں حریدے ہیں مثلا بنانے پر بنا رہے ہیں یہ جب آدمی مبارد بار اب اس کی دعائیں بہت زیادہ یعنی کئی دعائیں آدمی جعفیر نصابر کی طرف سے وارد ہوئی ہیں مختصر ترین جو چیزیں کو اب اس کی زیادہ آدمی چونس اب اس کی دعائیں بہت زیادہ ترین جو است بہت زیادہ مبارد باری کے ڈیائیں جو ہیں مبارد باری کہ یہ ولایت سے متحصید ہونے کی مقارک باردی تھے جو مطابع نے دنیا کی عزش منترین نعمت ہمیں نہیں ہے وہ وہ ولایت دعا کے مقابلی ولایت دعا کے مقابلی کوئی چیز ہے جس کے دوز دشمن مسلمان غیر مسلمان سب محترف ہیں سب محترف ہیں اب باہت کو بجسمت ہے کہ وہ ولایت دعا کے مقابلی تک نہیں پہنچ سکے اقرابوں بھی کرتے ہیں اقرابوں بھی کرتے ہیں لیکن وہ کی دس رسی نہیں ہے یہ ساتھ میں توفید ہیں تو باہرہ یہ جو مبارک بات دینا ہے یہ خود میں فیغم بری اسلام غدیر کے لئے فیغم بری اسلام نے تاقید ہی ہے کہ مبارک بات دیں خود کو اپنی فرمائے کہ ہنگیوں کی تجھے بھی مبارک بات دیا اور جاتا رہا ہے کہ مومین کو مبارک بات دیا تو لہٰذا یہ اوکے میں کم از کم مومینی آپس میں گسرے کو مبارک بات دی اور آج کا تیسرا عمل جو ہی جگہ دی جہاں وہ حق تک پیچھانے اور تبسر بھی جگہ دی جگہ دی کے دن مو بنا کے نمیت ہیں جس سے بھی نہیں آپ کھاکے ہوں گے آپ جو بھی ہیں خوشی سے ملیں کہ خوشی کا دن ہے اور واقعی خوشی کا دن ہے اس سے بری خوشی کا دن اسلام میں تو نہیں ہے ابھی یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس دن زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو بات جو ہے وہ اور کم نصیب انسان اور جو کنا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے یہ ہوگی لیکن یہ کہ مومنین کے لئے مسلمین کے لئے جب آدیر سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے کہ انسان خوشان ہو جائے اس جن ایک لاکھ جو بھی زمدیہ جو بھی زہر بلکہ خداعود تعالی سے لے کر آئی ممدوان تک سب خوشان ہونے جاتا دین ہے سب خداعود تعالی نے بھی وضعید اللہ علیہ وسلم خداعود تعالی نے ایک نعروفہ راضے ہو لیا لی مہینہ اسلام پر محمد بھی تمام کر دیا میں تمہارے لگی نے اس آبوں میں نے پسند بھی کر لیا تمہارے لیا وہاں سے لے کر یہ سب صرف منافیقین اور شیعاتین نے بھی تک حدیر کے دن اپنی خریاد پلٹ کیا منافیقین نے اور شیعاتین نے وہ بھی کر دیا یہ حماکت ہیں عرس کر 昏 ا Hendرکہ شاہی سے ملیں تو جہاں تھا آمام امام رضا علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد محمد قدیر کا جن اہل احمد کے سامنے تبسم اور خاندر بشانی کے اظہار کرنے ہیں جو قدیر کے لئے ممین کے سامنے تبسم فرمائے گا اس پر آئے گا خاندر بشانی سے پیچ آئے گا خداوت مطابق ایامت کے لئے اس پر حضر فرمائے گا اور اس کی ہزار فائشیں پوری فرمائے گا ایک ہزار فائشیں ایک ہزار فائشیں پوری فرمائے گا اور اس کے لئے جنت میں سفید مردیوں کا قصد بھی بنائے گا اور اس کے چہرے کو بیانت کے دن شادہ بنائے گا خلافہ چہرہ ہوگا کیونکہ یہ دلہ دیر ہے خدا و اندرال کے انہاں بھی سب کچھ ولایت ہیں اور ہمارے دین میں بھی سب کچھ ولایت ہیں اس سے برکر کچھ چیز ہیں بھی نہیں ہے تخلیق کائنات کی بنیاد ولایت حضرات آتھار ہیں بقائن کائنات کسی سلسلے کے شریعت ولایت حضرات کی بنیاد پر ہے موت اصحاب کتاب جنت سب ولایت حضرات کی بنیاد پر ہے کچھ اور نعیات خدا کے ہاں نہیں ہے ولایت حضرات کی بنیاد پر جنت ہے اسی بنیاد پر نحنم ہے جنہوں نے مانا ان کے لئے اللہ نے نہیں مانا کے اسی لہٰذا اس سے برکر کشیدہ دیں اور جو تھا ہمارے جو آجارس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنے لئے اور اپنے حضرات کے لئے اور مومنی کے لئے اس حق پیدا کریں دنجائش ہم کی زندگی میں دنجائش پیدا کریں جن کے پاس ہے سرمایہ ہے سروت میں وہ اپنے لئے بھی مثلا اپنے لئے بھی کچھ اچھی چیزیں خریدیں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بھی کھانا پھینا اور مثلا کسی حواجے سے نباس حواجے سے اس حق پیدا کریں اگر ہو سکے دوسرے مومنی کی بھی مدد کریں کہ وہ بھی یہ سنجھیں خوشی سے گزاریں ان کے لئے کسی کے قضے آدھا کریں بزر کسی کے قضے آدھا خاندینے کے ساماراشن وغیرہ پہلے لباس وغیرہ پہنچا رہیں تاکہ اس کے لئے بھی مرسی اس حق پر جائیں اور فرد حاصل ہو جائیں اس کے لئے یہ بیغتیف کا ذن وہ ہے یہ خائمہ میں رضا علیہ السلام نے پرمایا جو جو جینے جس میں اللہ اس شخص کی حالت میں بہتری بیدا کرے گا جو اس نے عبادت کرے گا اور اپنے اہلیات اور احمد لئے اور مومن باہین کی زندگی میں وہ ساتھ بیدا عبادت کرے گا اپنی زندگی میں اپنی لئے دی توڑی سی ملاقات کی اپنے اوپر بھی اور اپنے حضیات پر بھی اور وہ سکے جس نے مومنی پر بھی بہتر بہتر سچے لیکن کی زندگی توڑی سی پہتر ہو گیا جاکہ لیکن چندے ہوں تو خداوان جو ہے اسے جہنم سے آزاد کرے گا جہنم نہ کریں جو لائے جہنم سے آزادی کوئی بڑی بات نہیں اور اطلاق عمل ہے تو مومنی سے ملاقات کرنا ہے یہ آگا امام عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلاق عقیل مومن جو شخص کی جگہ دیر کے دن دوسرے مومن کی ملاقات ہو جائے گا جہنم ہو جائے گا آزاد اللہ خبرہ سفرین نور خداوان اس کی خبر میں ستر نور بے جائے گا ستر قسم کے نور خداوان بے جائے گا اس کا قبر نورانی ہوگا جو ستر قسم کندور ہوگا ووز عقل خبر اس کے قبر کو خداوان ورسیر فرمائے گا قبر یعنی برسا بات آپان مومنی ان کے لئے تنگیہ قبر ہے بات تمزور مومنی کے لئے یہ قبر میں بسحت جس آدم برسا میں وہ ہے بسٹر کو گنجائش ہی نہیں ہندے جنہ کیلئے گنجائش میں تا کیونکہ اس قدر نام ہوتے ہوئے ایک شارعہ میں مہتا بات اپنا تنی بسحت ہو جاتی ہے ان کے لئے کہ آدم جسا دنیا میں رہے اس قدر بسحت پہلا ہو جاتی ہے تو ولایت ان کے بیت اثمار محفت ان کے بیت اثمار میں ولایت اثمار میں ایک دوسرے سے ملیں زیارت کے لئے جائیں وہ خدا مہتا عزیز جو آدم برسا میں جائے گا انشاءاللہ بسحت محفت خبر ملچ اللہ یوم سپرون آج ملد خیر بھی تحقیم کریں گے خدا مہتا اسے خبر ستر حضار خرش موقع کرتا ہے جو علامہ اسے خبر جانا کریں آیا کرے اس مؤمن کی خبر کی زیارت کے لئے ویبش شہر جنہ جو ستر حضار خرش آئیں گے اس مؤمن کو جنہ خبری دے لیتے یہ جو چند سال ہم دنیا زندہ لیتے اگر جلائے محلیت کے لئے کام کریں انشاء اللہ عزیز آگے انشاء اللہ سندگی عصام اور جائی تو آخری چیز جو آج 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 سنت موقدان ہے سنت و سنت آج 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 سلسلے فکتر مفید آج 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 ہو جاتی ایک درہم اگر صدقہ کریں ایک درہم اگر دیں مصر سو پیلیس ہوگے دو سو پیلیس سو پیلیس فکتر آج فضیلت بس دو لاکھ درہم باقی دنوں میں صدقہ کرنے کے باقی دنوں میں دو لاکھ درہم آج 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 آج